بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا موضوع ہے شامیانے والے دن کا حضاب حضرت شعب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگجیدہ نبی ہیں آپ علیہ السلام کا اسم گرامی شعب ہے آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القضر پیغمبر کے سسر تھے حضرت شعب علیہ السلام اور ان کی قوموں کا ذکر اجمالی طور پر قوان پاک کی متحدث صورتوں میں آیا ہے جبکہ تفصیلی ذکر زیل پانچ صورتوں میں ہے صورت الحجر صورت شورہ صورہ حود صورہ عراف اور صورہ انکبوت مدین کے قریبی سرسبز جنگلوں اور مرغزاروں کے درمیان ایک دوسر شہر موجود تھا یہاں رہنے والے کو تذکرہ قرآن کریم میں اصحابِ ایکہ یعنی جنگل والوں کے نام سے کیا گیا ہے اہلِ مدین اور اصحابِ ایکہ دونوں قومیں چونکہ بین الاقوامی شہرہ کے قریب موجود آباد تھیں اور تجارت پیشا تھیں اس لئے دونوں ایک ہی طرح کی برائیوں میں مطلع تھیں یعنی ایک اللہ کو نام ماننا بدو کی پوجہ کرنا ڈاکہ زنی لوٹ مار قتل و غازگری کرنا اور ناپ سول میں کمی کرنا چونکہ اہلِ مدین کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعب علیہ السلام کو اصحابِ ایکہ کے طرف محبوس فرمایا حضرت شعب علیہ السلام نے اصحابِ ایکہ کو جو واضح نشیت فرمائی اسے قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے ترجمہ ایکہ جنگل والوں کو جھٹلایا جب ان سے شعب نے فرمایا کیا تم درتے نہیں بے شک میں تمہارا ہی یہ کہ معنی دار رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری دار کا آت کرو اور میں اس تبدیق پر تم سے کچھ اجرت بھی نہیں میرا عجل تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے اے لوگوں ناپ پورک کیا کرو اور ناپ توڑ کو کھڑانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اور بلکل درست پراؤدو سے دولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمینے فساد پھیلاتے نہ پھیلو اور اس سے لگو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوم کو پیدا کی اس سے معلوم ہوا کہ نبی صرف عبادت ہی سکانے کے لئے نہیں آتے ہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق اور دنیاوی معاملات کی درستگی کا بھی درست دیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے قوم نے حضرت شعب علیہ السلام کی نصیت سن کر کہا اے شعب تم ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہی تو ہو اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو حضرت شعب علیہ اسلام نے ان سے فرمایا کہ میرا رب تمہارے عمال اور جس عذاب کے تم مستحق ہو اسے خوب جانتا ہے وہ اگر چاہے گا تو آسمان کا کوئی ٹکڑا تم پر گرا دے گا یہ تم پر کوئی اور عذاب نازل کرنا اس کی مشیط میں ہوگا تو میرا رب تم پر وہ عذاب تم پر اتار دے گا حضرت شعب علیہ السلام ان کو مسلسل تبلیغ کرتے رہے لیکن وہ کفر پر ڈھٹے رہے اور کسی طرح بھی ایمان نہ لائے اور اپنے بد آمالیوں پر ہی قائم رہنے کو ترجیح دی تو ایک دن ان پر عذاب الہی نازل ہو گیا اس عذاب کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھل دیا جس سے پوری آبادی میں گرمی اور لوگ کی حرارت اور تپش پھیل گئی اور شہر والوں کا دھنگ گھٹنے لگا اور بدن جھلسنے لگے یہ صورتحال دیکھ کر وہ اپنے گھروں میں گھس کر اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤں کرنے لگے لیکن اس کے موجود ان کو سکون نہ ملا پھر اللہ تعالی نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیج دیا جو ایک شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گیا اور اس میں سے تھنڈک اور فرہت بخش ہوا نکلنے لگی یہ دیکھ کر سب لوگ گھروں سے نکل کر اس بادل کے شامیانے میں آ گئے جب تمام لوگ اس کے نیچے آ گئے تو اچانک زلزل آ گیا اور اس بادل سے آگ برسنے لگی جس کے سب وہ سب کے سب ٹڈڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل کر مر گئے ان لوگوں نے چونکہ اپنی سرکشی سے یہی کہا تھا نا کہ اے شویب ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اس لئے وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا اور سب کے سب جل کر راک کر ڈھیر بن گئے تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا بے شک برے دن کا عذاب تھا تو یہ تھا اللہ تعالی کی ایک سرکش قوم کا واقعہ اصحاب ایکہ کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں بطور خاص ناپ طول میں کمی کرنے والوں اور عمومی طور پر ہر اقل من کے لیے عبرت کی بہت بڑی نشانی ہے اشاد باری طالع ہے بے شک کسیر زرختوالی جگہ کے رہنے والے ضرور ظالم تھے تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور بے شک وہ دونوں بستیاں صاف راستے پر ہیں اہل مدین اور اصحاب ایکہ کفر و شیخ کے علاوہ جن جس بنیادی گناہ کے سبب مطلع عذاب اور رسوائے زمانہ ہوئے وہ ناپ طول میں کمی کرنا تھا انتہائی اصول کے ساتھ ہم کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ گناہ ہی زمانہ ہمارے معاشرے کے بھی ایک ناصور بن چکا ہے ناپ طول میں کمی کرنا ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے لیکن لوگ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں ناپ طول میں کمی کرنے والوں کو اللہ تعالی نے سورہ متففیر میں وحید سنائی ہے جو کچھ اس طرح ہے کم طولنے والوں کو یہ خرابی ہے وہ لوگ کے جب انہیں لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں اور جب انہیں ناپ یا تو کر دیں تو کم کریں چاہیے لوگ یقین نہیں لکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کرتے اٹھائے جائے 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 گا ایک عزمت والے دن جس دن سمجھو رب العالمین کے حدود خرے 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 آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو راہی اجدائیت دکھائے اور ان تمام برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو پچھلی قوموں میں تھے آمین سبح آمین اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و خدا حافظ موسیقا